دوستو ورڈس ایپ دنیا کی سب سے بڑی میسجنگ سرورس ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ورڈس ایپ کے پوری دنیا میں پچاس کروڑ سے بھی زیادہ سارفین موجود ہیں اور آج ہم آپ کو ورڈس ایپ کی نو ایسی سیٹنگز کے بارے میں بتائیں گے جن کو جان کر آپ کا ایکسپیرینس پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو جائے گا ورڈس ایپ کو استعمال کرنے کے حوالے سے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل اسد علی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل اسد علی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اب ہم ساڑھے تین لاکھ لوگ کی فیملی کا حصہ ہیں اور آپ بھی اس فیملی کا حصہ بنیں اور فورا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو اب بات کرتے ہیں ویڈس ایپ کے ٹپ نمبر نو کی دوستو ویڈس ایپ کا ٹپ نمبر نو ایک رازداری اور پرائیویسی سیٹنگ کی حوالے سے ٹپ ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی دوست آپ کو میسیج سینڈ کرتا ہے اور آپ وہ میسیج ریڈ کر لیتے ہیں تو آپ کے دوست کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے وہ میسیج جو ہے وہ ریڈ کر لیا یہ کیسے ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں دوستو غور کریں کہ ابھی میں نے وہ میسیج رسیف کیا لیکن میں نے پڑھا نہیں ہے اور ابھی آپ کے دوست کے پاس جو ٹک ہے یہ blue نہیں ہوا جو ہی میں اپنے دوست کا message پڑھ لوں گا تو ساتھ ہی جو ٹک ہے یہ blue ہو گیا اب آپ کے دوست کو پتا چل گیا کہ آپ نے message read کر لیا ہے اگر آپ reply نہیں کریں گے تو آپ کا دوست آپ سے نراز ہو جائے گا تو دوستو چلیے سیکھتے ہیں کہ اس privacy setting کو کیسے چھپا سکتے ہیں تاکہ آپ کے دوست کو پتا نہ چل سکے کہ آپ نے اس کا message read کر لیا ہے اس کے لئے simply آپ اس 3 dot پہ آئیں 3 dot پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے setting پہ کلک کرنا ہے settings پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے account میں جانا ہے account میں جانے کے بعد دوستو آپ نے privacy میں جانا ہے privacy میں جانے کے بعد دوستو سب سے آخر میں آئیں آخر میں لکھا ہوا ہے read receipts دوستو read receipts پہ جو لگا ہوا ٹک ہے آپ نے اس کو ختم کر دینا ہے بس اتنا کرنے سے اب آپ کا دوست کبھی نہیں جان پائے گا کہ آپ اس کے message read کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں whatsapp کے tip number 8 کی tip number 8 voice messages کے حوالے سے tip ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ whatsapp میں آپ کو اکثر وائس message آتے رہتے ہیں اور اکثر وائس message خفیہ نویت کی ہوتے ہیں آپ نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگ بھی آپ کے وائس message کو سنیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے وائس message کو play کرتے ہیں تو یہ اونچی آواز میں چلنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو چاہیے کہ جو ہی آپ اپنے وائس message کو play کریں play کرنے کے فوراں بعد موبائل فون کو اپنے کان کے سال لگا لیں ہوگا یہ کہ proximity sensor کی وجہ سے آپ کی جو آواز ہے وائس message کی وہ کافی زیادہ کام ہو جائے گی اور ائر پیس میں آنا شروع ہو جائے گی بجائے کہ speaker phone کے for example میں اب اس آڈیو message کو play کرتا ہوں اور ساتھ ہی میں جو ہی اس پر اگھا رگ لیتا ہوں proximity sensor پر اب یہی مسئلہ ہے کہ میں نے کان کے سال لگا لیا اور ساتھ ہی جو آواز ہے وہ کافی زیادہ slow ہو کے ائر پیس میں آنا شروع ہو گئی ہے اور کوئی بھی آپ کی آواز کو نہیں سن پائے گا دوستو اگلا tip جانے سے پہلے میں آپ سے request کروں گا کہ ہمارے ویڈیو کو like ضرور کر دیں کیونکہ like کرنے سے آپ کا خرچہ نہیں آئے گا لیکن ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے تو ہماری ویڈیو کو like کر دیں اب بات کرتے ہیں tip number 7 کی tip number 7 میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو کوئی message پسند آ جاتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بات کے حوالے کے لیے یا reference کے لیے وہ message save کر لیں تو آپ simply اس message کو long tap کریں دبائی رکھیں اس کے بعد آپ نے simply اس تین dot والے option پہ جانا ہے اور start پہ click کر دینا ہے اب یہ message start ہو چکا ہے اور یہ start message جو ہے اگر آپ نے بعد میں دیکھنے ہیں تو simply آپ whatsapp میں آئیں whatsapp میں آنے کے بعد یہ تین dot پہ click کریں تین dot پہ click کرنے کے بعد simply start message جو ہے اس پہ click کر دیں یہ جتنے بھی message آپ نے start کیے ہوں گے تو وہ سارے star message یعنی star کا مطلب یہ ہے favorite جو message ہوں گے آپ کے وہ سارے اس list میں نمودار ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں tip number 6 کی دوستو tip number 6 میں ہم سیکھیں گے کہ اگر آپ کسی دوست سے زیادہ بات کرتے ہیں یا کسی whatsapp group میں زیادہ time دیتے ہیں تو آپ اس whatsapp group کو یا آپ اس دوست کے contact کو pin کر سکتے ہیں اس دوست کی chat کو pin کرنے کے لیے simply اس کو long press کریں جو ہی آپ اس کو لمبا press کریں گے تو یہ pin کا نشان آ جائے گا آپ نے simply pin پہ click کر دینا ہے اور اب آپ کا دوست جو ہے وہ سب سے اوپر pin ہو جائے گا لیکن یاد رکھی آپ ایک وقت میں تین دوستوں کی chat کو ہی pin کر سکتے ہیں اس سے زیادہ pin نہیں کر سکتے اب آپ کو زیادہ time نہیں دینا پڑے گا ڈھونڈنے کے لیے اور آپ کے جو دوست ہیں pin کی ہوئے وہ سب سے اوپر آ جائیں گے اب بات کرتے ہیں tip number 5 کی دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک pop up window جو ہے نمودار ہو آپ کے ہر آنے والے message کی حوالے سے تو آپ اس کی setting کر سکتے ہیں مثال میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں for example میں hello لکھتا ہوں اور دوسرے end پہ جہاں پہ pop up setting activate ہے تو کچھ ایسا pop up نمودار ہوگا ایک نئی window کی صورت میں جس سے مجھے whatsapp میں جانا نہیں پڑے گا اور خود کو خود ہی جو ہے ایک نئی window کھل دے گی اور میں یہی پر سے reply بھی کر پاؤں گا یہ دیکھیں میں یہاں سے ہی reply کر دوں گا اور مجھے whatsapp میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی یہ دیکھیں reply ہو گیا تو اس window کو open کرنے کے لئے اس pop up window کی setting کو سمجھنے کے لئے دیکھیں آپ simple options میں جائیں options میں جانے کے بعد settings میں جائیں settings میں جانے کے بعد دوستو آپ نے notification میں جانا ہے notifications میں جانے کے بعد دوستو آپ نے pop up notification میں جانا ہے اور یہاں پہ دوستو آپ نے always show pop up اس پہ click کر دینا ہے اور جو ہی آپ always show pop up pop up پہ click کریں گے اب ہر آنے والے message پہ ایک نیا pop up کی window جو ہے وہ open ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں whatsapp کے tip number 4 کی دوستو اس tip میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ whatsapp پہ اپنا mobile data کیسے بچا سکتے ہیں اور فضول قسم کی videos اور photos کو auto save ہونے سے کیسے روک سکتے ہیں یہ tip بہت زیادہ کام کی ہے تو اس میں دوستو سب سے پہلے آپ 3. option پہ click کریں اور اس کے بعد دوستو آپ settings میں جائیں اور settings میں جانے کے بعد دوستو آپ نے data and storage usage اس پہ جانا ہے اور جب آپ data and storage usage پہ جائیں گے تو اس کے بعد یہ آگے جو options آپ کو نمدار ہوئے نظر آئیں گے اس میں simply آپ نے سب سے پہلے mobile data کیلئے select کرنے option mobile data پہ اگر آپ کا mobile ہو تو کون کون سی چیزیں وہ auto save کریں تو آپ نے سب کو uncheck کر دینا ہے کہ کوئی بھی چیز وہ auto save نہ کریں اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو وائی فائی کے data کو بھی بتا سکتے ہیں وائی فائی پہ بھی آپ auto save کے لئے ساری options کو ختم کر دیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ automatically وائی فائی کی setting پہ بھی save نہ ہو اب آپ کرتے ہیں ورڈس ایپ کے tip number 3 کی دوستو tip number 3 میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے اپنے کسی بھی دوست کی چیٹ کو یا پورے گروپ کی چیٹ کو جو ہے email کر سکتے ہیں مشکہ آپ کسی دوست کو email کر دیں یا آپ اپنے ہی email address پہ email کر سکتے ہیں اس کے لئے simply اس chat میں جائیں یا اس group میں جائیں for example یہ میں chat میں جاؤں گا اور chat میں جانے کے بعد اب میں اس کو email کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ تین ڈاٹ والے option button کو click کروں گا اس کے بعد میں more میں جاؤں گا اور more میں جانے کے بعد دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں email chat جو ہی میں email chat پہ click کروں گا یہاں پہ میں اپنا email address دوں گا اور send کر دوں گا اور chat جو ہے وہ email ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں ورڈس ایپ کے tip نمبر دو کی دوستو اس tip میں میں آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ اپنا موبائل فون تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی chat کا backup کیسے لے سکتے ہیں تاکہ نئے موبائل فون میں آپ کے تمام ورڈس ایپ کے جو message ہیں وہ shift ہو جائیں اور آپ کا کوئی بھی message ضائع نہ ہو اس کے لئے simply آپ یہ 3 option button پہ جائیں اور اس کے بعد settings میں جائیں اور settings میں جانے کے بعد آپ نے chats میں جانے کے بعد دوستو simply یہ دیکھیں سامنے لکھا ہو ہے chat backup آپ نے chat backup پہ click کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک button نظر آئے backup simply آپ اور جتنے بھی message ہیں ان کا backup جو ہے ورڈس ایمیل ایڈیس ہو ہے اس میں رکھ دے گا آپ سیم ایمیل ایڈیس لگانے پہ اپنے messages کو واپس لا پائیں گے اب بات کرتے ہیں ورڈس ایپ کے سب سے best feature دوستو ورڈس ایپ سب سے best feature ہے live location پہلے آپ location send کرتے تھے لیکن live نہیں ہوتی تھی وہ آپ ایک خاص point location send کرتے تھے لیکن ورڈس اپ نے 2017 میں ایک ایسا option مطارف کروایا ہے جس کے ذریعے آپ real time location send کر سکتے ہیں کہ اگر آپ move کر رہے ہیں تو آپ location move کر رہی اور آپ دوست جان میں share live location کروں گا جسے میری position change ہوگی میری position change ہونے کے ساتھ میرا دوست خبردار رہے گا کہ میں کس جگہ موجود ہوں تو share live location سے اکثر دوستوں کو پوزیشن پر میں پتا سکتے ہیں جو ہی share live location پر کلک کروں گا مجھ سے پوچھے پندہ منٹ کیلئے ایک گھنٹے کیلئے یا آٹھ گھنٹے کیلئے آپ کا دوست جان سکے گا کہ آپ کام موجود ہیں تو میں 1 hour کے لیے کروں گا کہ ایک گھنٹے تک لگاتار جو میرا دوست جان سکے کہ میں اس جگہ موجود ہوں تو اس کے لیے میں 1 hour سیلیکٹ کروں گا اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر آپ مزید tips جانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو جو سائٹ پہ آپ نظر آ رہی ہے تو یہ ویڈیو پلے ہو جائے گی ویڈیو مزید tips آپ کو سیکھنے کو ملیں گے تو اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ